چمن میں ڈاک خانہ ریلوے گنج بارڈر کی متاثرین کمیٹی کے سربراہ مولوی نور محمد اور ٹرک یونین کے صدر حاجی نیمت اللہ خان اچکزائی کی ڈسٹرک پریس کلپ میں ہنگامی پریس کانفرنس نیمت خان اچکزائی کا کہہ رہا تھا کہ ڈاک خانہ ریلوے گنج بارڈر کے غریب مزدوروں کے استحصال کی پروزور مزمت کرتے ہیں جی بلکل آج ڈاک خانہ ریلوے گنج کے متاثرین کمیٹی نے پریس کانفرنس خطاب کرتے ہوئے کہ گزشتہ افتہ مونسپل کارپوشن کے نایل عملانی شیر میں پارکنگ کا بانا بنا کرزلی انتظامیہ اور پاک پو جیسے معزز ادارے کو اندیرے میرا کر عرصت دراز تیس سال سے ریلوے گنج کے غریب آبادکاروں کے کوکی جنپڑیوں اور کانٹینرز پر شب خون مارا ہے ریلوے گنج بارڈر میں آباد آزاروں غریب مزدورکار کا پیار سیسے اس نگفتہ آلات میں بال بچوں کے رسک آلال کے لئے روزگار کرتے ہیں لیکن آہل مونسپل کارپوشن کے علیہ اقدام کے نتیجے میں آزاروں غریب روزگار ہو کر نانچ بینک موتاج ہو گئے ان قبضہ ناصر کے مضموم ازائیم کو به نکاب کرنے کے لئے آپ آزارات کے سامنے چند آقائق پیش کرنا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ چمن کے غیور عوام ان مزدور دشمن ناصر کی کروایوں سے بخبر ہو سکے چمن شرک جنوب میواکیہ مال روڈ اور ریلوے روڈ کے آقاد میواکیہ پاکستان ریلوے کے خالی عراضی پر مشتمل ریلوے گنج بارڈر میدانہ پر چمن کے غریب اور لاچار مزدورکار عرصہ دھراج سے محنت مزدوری کر رہے ہیں اور یہ مذکورہ زمین پاکستان ریلوے کی ملکیت ہے چمن منسپل کارپوشن کے پاس اپنی ملکیت کے عامل کئی مقامات پر خالی جگہ موجود ہے جن کو استعمال لاکر ہم اس پریس کامپرنس کے زیرے نشان رہی کر کے چمن شرک میں ٹراپک کے مسائل کو بے خوبی علکیہ جا سکے گا ہم اس پریس کامپرنس کے توسط سے پاک آرمی کے ذمہ داروں اپی سران اور ذلی انتظامیہ کے سربراہ ڈی سی زلک اللہ دولہ سے پرزور مطالبہ کرتے ہیں کئی وہ کارپوریشن کے نروہ حملہ کا گناولی سازش اور غریب دشمن منصوبے کا ایسا نبنے بلکہ ریلوے گنچ پر امادہ ازاروں غریب آباد اپراد کو پیلے کی طرح برسری روزگاہ رکا جائے تاکہ وہ اپنے بال بچون کے لیے نانچے بینا کا باعث بن سکے جی موسیقی